بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد 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 جوتی قلقرمی وعالی وبارک وسلم بہت ساری شاید جو شروع سے یہاں پر اخباب بیٹھے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ میں بھی پیر صاحب کی محبتوں کی وجہ سے ان کے ساتھ ہی میں بھی بیٹھا رہا ہمارے بہت سارے بزرگ انہوں نے کافی باتیں کہیں اب میرا تو کچھ بچا نہیں کہ میں کوئی ایسی بات کر سکوں اس سے پہلے بھی ایک بزرگ فرما رہے تھے حدیث کو کوٹ کر رہے تھے وہ تو انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے اس کے ساتھ سفر کیا ہے طریف کے حوالے سے بات کر رہے تھے فیضاباد میں جب مذاکرات کا عمل جاری تھا تو اس میں ہمارے جنرل سیکٹری جو اس وقت تھے ملانا علامہ وحید نور صاحب اور اس مذاکراتی عمل میں پیر عثمان صاحب بھی اسی مذاکراتی عمل کا حصہ تھے اور میں ناچیز بھی ان کے ساتھ تھا جنہوں نے سید فیدا حسین شاہ صاحب کی تقریر سنی ہے جو انہوں نے کہا ہے میں اس کا عینی شاہد ہوں اگر آپ نے وہ تقریر سنی ہے جنہوں نے نہیں سنی کیونکہ وقت بہت کم ہے میں مزید بات کو لمبا نہیں کرنا چاہتا میں یہاں پر بات وہ کر بھی نہیں سکتا کہ جو میں نے پیر صاحب کے ساتھ وقت گزارا میں نے 22 دن پیر صاحب کے ساتھ گزارے ہیں 22 دن پیر صاحب کے ساتھ گزارے ہیں یہاں پر جتنے بھی الفاظ بیان کیے گئے ہیں پیر صاحب کے حوالہ سے میں سمجھتا ہوں پیر صاحب اس سے آگے تھے میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ میں عینی شاہد ہوں ان چیزوں کا اور میں کچھ چیزیں یہاں پر بیان نہیں کر سکتا کیونکہ وہ بہت پرائیویسی ہیں اگر ان کو اوپر بھی بات کی جائے تو یہاں پر جو آپ سمجھتے ہیں کوئی جو محول بنا ہوا ہے جو بار ہمارے ملکہ پرچے ہو جاتے ہیں تو وہ بات سنانے پر بھی ایسے معاملات بن سکتے کہ پیڑ صاحب اس سے بھی آگے تھے اگر میں اپنی بات کو مزید مختصر کروں تو اس میں یہ ہے کہ پیڑ صاحب تحریک لبیک کا جی ایچ کیو تھے کیونکہ میں مزاقراتی عمل کا حصہ رہا اور پیڑ صاحب کے ساتھ میں نے بہت ساری چیزیں دیکھیں کئی لوگوں کو کچھ غلط فہمی ہو گئی ہوگی اس کی وجہ یہ تھی کہ پیڑ صاحب کا رویہ بہت زیادہ لچکدار تھا لچک سے مراد آپ کچھ اور نہ لیجئے گا لچکدار اپنے لوگوں کے لئے تھا آپ سب کی باتیں برے تسلی اتمنان اور پورا دھیان کے ساتھ اٹھ کو سنتے تھے اور جہاں پر وہ سمجھتے تھے کہ یہ والا آدمی ہے یہ شخص یہ یہ میرا ساتھی ایسی بات کہہ رہا ہے جس کے فوائد تحریک کے لیے اور نموس رسالت کے لیے زیادہ ہیں تو فرماتے ہیں یہ لڑکا ٹھیک کہہ رہا ہے اس کی بات پر عمل کیا جائے یہ آپ سمجھیں کہ اتنی قدعور شخصیت اگر آپ نے دیکھی ہیں میں نے بھی دیکھی ہیں شاید ان کے لیے بہت مشکل ہوگا کہ اپنی کہی ہوئی بات پر کہا جائے کہ یہ جو بچہ یا یہ جو شخص یا یہ جو ہمارا ممبر یا یہ جو شورا کا ممبر ہے یہ جو بات کر رہا ہے یہ ٹھیک ہے اس پر عمل کیا جائے تو میں پیر صاحب کے بارے میں میرے پاس تو کوئی الفاظ نہیں ہے کیونکہ جو میں نے دیکھا ہے میں اس کو بیان نہیں کر سکتا پیر صاحب جو بات کہتے تھے میں پیر صاحب کے ساتھ بھی رہا اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے پیر عثمان صاحب کی محبتوں کے بھی ساتھ رہا میں نے دیکھا کہ پیر صاحب جو بات کرتے تھے جو آپ نے دیکھی باتیں میں نہیں سمجھتا کہ اب کوئی روڈ پہ کھرا ہو کے کسی کو لرکار سکے میں انیس سو بانوے سے وبستہ ہوں ان چیزوں سے میں نے جہاں بھی دیکھا جہاں بھی سنا اس وقت پیر صاحب کے ساتھ ہماری اتنی زیادہ قربت نہیں تھی میں فیضہ بات کی بات کر رہا ہوں میں نے بائیس دن ان کے ساتھ گزارے ہیں دن بھی اور رات بھی اور وہاں پر صرف تین یا چار لوگ تھے ایک میں تھا ایک پیر صاحب تھے ایک پیر صاحب تھا خالد اور دوسرے ہمارے جنرل سیکٹی علامہ وحید نور صاحب یہ بائیس دن میں نے اور ہم نے قٹھے گزارے ہیں ادریس صاحب کے گھر پہ وہاں پر ہماری میٹنگ ہوا کرتی تھی تو میں نے مختصر بات آپ کو یہ کر دیئے کہ ہر کوئی جب کسی کے ساتھ مزاقرات کرنے جائے تو آپ دیکھتے ہیں کہ اگر سامنے ڈی سی ہو تو اس لیول کا جماعت سے آدمی جاتا ہے کہ اس لیول کا یا علاقے کا آپ امیر بھیج دیں یا کوئی بھیج دیں اس طرح کا ہے میں نے جی ایچ کیو کا لفظ اس لیے استعمال کیا ہے کہ شاید آپ میری بات سمجھ جائیں میں بھی تحریکوں میں رہا ہوں سارے معاملات کی ہیں ساری چیزیں کی ہیں لیکن آپ یقین جانیے کہ پیر صاحب جس چیز پر جب کھڑے ہو جاتے تھے تو پھر اس پر ہٹتے نہیں تھے جزاکم اللہ حیرہ بہت شکریہ بہت شکریہ